بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خریہ سونگے آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج وہ دن آگیا ہے جس کا مجھے بسبری سے انتظار تھا تو آج جو جی مجھے ہسپٹل سے کال آگئی ہے تو سارے ڈاکٹرز نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا جو پیتھولوجست تھے اور جو بھی سرجن تھے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ میجھے جو ناس سرجری کروانی پڑے گی ہر حال میں تو آج میری ڈاکٹرز سے اپوائنٹمنٹ ہے تو چلیں نفل شفل میں نے پڑھ لی ہے دعاوں کے ساتھ آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا چل کے دیکھتے ہیں کہ سرجن میں جو کیا ڈیٹ دیتے ہیں اور وہ بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اسی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے نیک تمنہوں کے ساتھ نیک دعاوں کے ساتھ چلتے ہیں اب یہ وقت ہو رہا ہے 11.35 ہم نے منصور کو پک کرنا ہے بلکہ ہم نے منصور کے بینک جانا ہے ہم کریم کروائیں گے ہاں بچے تیار ہو کے جو لیڑ گئے ہیں اور سمان شمان جو لے کے جانے گا تھا وہ تیار ہے ریپورٹس وغیرہ میں نے لے لی ہیں تو ناشتہ واشتر بھی ہم لوگ نے کر لیا ہے تو بس چلیں جی چلتے ہیں چل کے منصور کے بینک میں جا کے لڑ چھوڑ ہوتے ہیں گاڑیوں کے اندر اور پھر لہور چلتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو چل کے میں بتاتی ہوں کہ سرجن سے آج میری ملاقات کیسے ہوئی انہم سے کیا کیا مجھے بتایا کیا پوچھا آپ لوگوں کو سارا کچھ ویڈیو کے انڈ میں پتا چلتا رہے تو چلیں جی آپ لوگ کا جو بھی ہاں پہ نیو ویورز ہیں جو نئے سبسکرائبر ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا مجھے سپورٹ کیجے گا میرے لیے بہت سی دعائیں کیجے گا اور ملتے ہیں اپنے بہت چل لے جی ہم لوگ ٹائم پہ منصور کے بینک پہنچ گئے تھے وہاں سے ہم لوگ گاریوں میں لوڈ چھوڑ ہوئے ہیں اور اب ہم لوگ سیدھا چال رہے ہیں لہور کی طرف تو جلدی تو نہیں ہمیں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے نکالا ہمیں بارہ بے تھا لیکن یہی پہ ہمیں ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں کیونکہ ٹرافک اتنی جو نا راستے میں بلوگ ہوتی ہے تو یہ خیر خرید سمجھیں موٹر وے پہ چڑ گئے ہیں اب ہم لوگ جائیں گی سیدھا ہاسپٹل اور ہاسپٹل جا کے میں آپ لوگ کو ڈیٹیل جو نا وہ شیئر کروں گی کہ ڈاکٹر سے میری ملاقات کیسی ہوئی انہوں نے مجھے کیا سیجیسٹ کیا تو تھوڑی سی دعاوں کی وجہ سے یہ ہے میری ماں کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں جو میرے لئے ایک ہمت اور حوصلہ بن کے جو نا وہ کھڑی نہیں ہے اور ان کی طرف جب دیکھتی ہوں نا تو مجھے حوصلہ آتا ہے اور پھر میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو پھر میرا حوصلہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس چیز سے میں نے لڑکے جو نا نکلنا ہے درنا نہیں ہے رونا نہیں ہے گھبرانہ نہیں ہے تو یہاں دیکھیں جی ہم ہسپٹل پہنچ گئے خیر خیر یہ سے دو بجے دو بچ کے پانچ منٹ میں ہم لوگ انٹر ہو گئے تھے ہسپٹل میں یہاں سے ہم لوگ اپنا پاس لیں گے گھڑی کا کارڈ میں نے دکھا دیا اپنا کارڈ دکھانے کی وجہ سے ہم لوگوں کو روکتے نہیں یہ تو یہاں سے پاس لے کے اب ہم سیدھا ویٹنگ ایریا میں آگئے ہیں جہاں ڈاکٹر نے مجھے چیک کرنا ہے اور ویٹ ہو گیا میرا اور بی پی بھی چیک کر لیا انہوں نے میرا اب یہاں ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی شاید بیزی ہیں اپنے روم میں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر آمیر سید ٹھیک ہے یہ سرجن اور یہ ہی مجھے کریں گے لیکن ڈیٹ کیا دیں گے وہ آج بتا چلے گا یہاں پہ میری ہسٹری چیک کی جاری ساری رپورٹ سگر آج بی بی ویٹ کر کر کے تھکے ان کی لڑائیاں یہ ریکھیں جی بتخ 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 ڈاکس کھئیے بابا بابا بخار رہا 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 ٹھیک ہو گے بابا لی جی فائنلی میری اصاری چیک آپ ہو گیا ہے ٹھیک کھائیی کھائی کو میری سید یہ جو آرہی ہے باکی آپ کو ڈیٹیلی کھائی تو جی فائنلی میرا ہو گیا ہے چیک اپ اور اب میں آنا ہے 22 کو operation کی ڈیٹ مجھے دی گئی ہے یعنی کہ 30 November سرجری ہوگی 29 مجھے ایڈمیٹ کریں گے اور 30 مجھے اور 22 مجھے آنا ہے بلاڈ ٹیس کے لیے اور این ایسیزیہ وزیر سی اپوائنمنٹ لینے کے لیے ہاں جی تو میں ہم لوگ ہاؤسپیٹل سے نکل آئے ہیں کیونکہ ہاؤسپیٹل کے اندر زیادہ رہنا مجھے بالکل پسان نہیں ہے ایک ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو تو خیر یہاں گھر کے طرف چل پڑے ہیں اچھا میں میں باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ 29 کو میں نے جانا ہے ایڈمیٹ ہونا ہے اور 30 کو میرا جانا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ سب دعا کیجئے گا میں صرف مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ میرا فرس ٹائم یہ ایکسپیرینس ہے اس کے پہلے میرا کبھی اپریٹ نہیں ہوا اور جو یہ چیز ہے اس سے میں نے انشاءاللہ اللہ جو بڑی بہادری کے ساتھ لڑکے نہ باہر آ جانا ہے تو اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی آفٹر سرجری کہ کیا ایکسپیرینس رہا میرا ان تین مہینوں کے اندر میں نے کیا چیزیں فیس کی کیا اس کے گوڈ پوائنٹ سے کیا بیڈ پوائنٹ سے وہ میں سب کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی الگ ویڈیو بنا کے تو آپ سب لوگ میرے لئے دعا کیجئے گا کہ مجھے اس میں صلط اللہ حمد دے کہ میں اس چیز کو جو نہ ہس کے جو نہ اس کا مقابلہ کر سکوں اور اپنے بچوں کے لئے جو نہ اس سے لڑ سکوں تو چلیں ملتے ہیں گھر چل کے اور آپ کو گھر چل کے اب دکھاتی ہوں جو جی فائنجی ہم لگا گئے ہیں گھر کپڑ شپڑے بدلی ہیں آتے سار جو جی طلب ہوتی ہے نا اس کی بغیرہ جو نہ نہ دن کا آغاز ہوتا ہے نہ رات کا استطاع ہوتا ہے گیس ہے جو کوئی نہیں تھی دو سلندر زندہ واد چائے کے تین مگے تیار ہیں منصور کا میرا اممہ کا آنوں کے لئے پانی اور بچے کھا رہے ہیں نانو نے منہ کیا آواز میں بھی ننکالو بچوں کا پیزا مگا کے دیا کیونکہ اس ٹیم کوئی ہمت نہیں تھی پکانشکہ نے کی تو چلیں جی یہی سے کرتے ہیں بلوگ کا اینڈ ہوفلی آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا تو اچھا لگتا ہے لائکی سبسکرائب دیجئے گا رب رکھا